بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گی فرینڈ آج آپ لوگوں کے لیے ایک نیو اپلیکیشن لے کے آیا ہوں جس کو جائن کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہاں پہ پائنٹ ڈالر مل جاتے ہیں فرینڈ ان پائنٹ ڈالر کو پہلے ہم اسی ٹائم ویڈراک کر سکتے تھے لیکن اب انہوں نے کچھ پالیسی چینج کر دی ہے اب ان کو ہم ویڈراک کر سکتے ہیں لیکن تقریباً دو سے تین دن بعد تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ یہاں پہ ایکاونٹ بنا سکتے ہیں کیسے آپ لوگ یہاں پہ کیوائیسی ویریفکیشن یہاں پہ کرنی ضروری ہے تو کیسے آپ لوگ یہاں پہ کیوائیسی ویریفکیشن کر سکتے ہیں اور کیسے آپ لوگ یہاں پہ پائنٹ ڈالر لے سکتے ہیں تو آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہوں ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں اور ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پہ دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکیں فرینڈ اس سائٹ کا لنک آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا لنک پہ کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے ایک فارم اوپن ہوگا سب سے اوپر آپ لوگوں نے اپنا ایمیل ایڈوس لگانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا پاسپارڈ لگانا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ریفرل کورڈ نظر آئے گا یہ آپ لوگ کے پاس آرڈی لگا ہوا ہوگا اگر نہ لگا ہو تو ادھر سائٹ پہ شو کروا دوں گا اس کے بعد فرینڈ نیچے آپ لوگ کو نظر آتا ہے آئے ہے اور ریڈ یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹک لگا دینا ہے جیسے یہاں پہ ٹک لگائیں گے ٹک لگانے کے بعد فرینڈ نیچے آپ لوگ کو آپشن نظر آتا ہے سائن اپ والا تو سائن اپ پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے ہی سائن اپ پہ کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد فرینڈ آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیش ہو ہو جائے گا آپ لوگ کو ایمیل پہ ایک کوڈ ریسیو ہوگا وہ کوڈ آپ لوگ نے یہاں پہ لگا لینا ہے تو ایمیل میں اپنا یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں فرینڈ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایمیل پہ جو کوڈ ریسیو ہوئے اس کو ہم یہاں سے کافی کر لیتے ہیں کافی کرنے کے بعد بیک بیک جاتے ساتھ یہاں پہ کوڈ کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد فرینڈ یہاں نیچے سے کنفرم پہ کلک کر دینا ہے کنفرم پہ کلک کرنے کے بعد فرینڈ آپ لوگ کے سامنے جو ہے کچھ اس طرح سے انٹرفیش شو ہو جائے گا آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو نیچے آپشن نظر آئے گا ڈاؤنلوڈ ایپ تو آپ لوگ نے یہاں نیچے سے ڈاؤنلوڈ ایپ والے آپشن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد فرینڈ آپ لوگ کے پاس یہ ایبلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہونی شروع ہو جائے گی آپ لوگ نے یہاں سے اوکے کر لینا ہے ڈیٹیل آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایبلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں اور اس کو ہم انسٹال کر لیتے ہیں آپ لوگ کے پاس اگر انسٹال نہ ہو تو آپ لوگ نے فائل منیجر سے اس کو انسٹال کر دینا ہے اب آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایبلیکیشن ہمارے پاس یہاں پہ انسٹال ہو چکی ہے اس کو اب یہاں سے ہم اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد فرینڈ آپ لوگ کے پاس جو ہے اپلیکیشن کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے شو ہو جائے گا فرینڈ تو اب یہاں سے اس لاغن والے آپشن پر کلک کرنا ہے لاغن والے آپشن پر کلک کرنے کے بعد فرینڈ آپ لوگ نے اپنا ای میل اور پاسوارڈ یہاں پر لگا دینا ہے ای میل اور پاسوارڈ لگانے کے بعد فرینڈ یہاں سے اس لاغن والے آپشن پر کلک کرنا ہے لاغ ان والے آپشن پر کلک کرنے کے بعد فرین آپ لوگ کے پاس دوبارہ سے ای میل پر کوڈ ریسی ہوگا تو دوبارہ سے آپ لوگوں نے کوڈ یہاں پر لگا دینا ہے کوڈ لگانے کے بعد فرین یہاں نیچے سے سب میٹ والے آپشن پر کلک کرنا ہے سب میٹ والے آپشن پر کلک کرنے کے بعد فرین آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس شو ہو جائے گا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو آپ لوگوں نے اوپر سے کلوس کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد فرینڈ اوپر جو آپ لوگ کو لیفٹ سائٹ پہ یہ نشان نظر آ رہے اپنے پروفائل والا یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہ جو نشان آپ لوگوں کو نظر آ رہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد فرینڈ آپ لوگ کے سامنے جو ہے کچھ اس طرح سے انٹرفیس شو ہو جائے گا آپ لوگ کو یہاں پہ دوسرے نمبر پہ آپشن نظر آتا ہے آئی ڈی ویریفیکیشن یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس شو ہو جائے گا آپ لوگ کو سب سے اوپر دیکھ سکتے ہیں بیسک انفارمیشن اس کے بعد اپلوڈ آئی ڈی کارڈ اور فیس ریکرگنیشن یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے یہاں سے کرنا ہے آپ لوگ کو یہاں نیچے آئی پرومیس والا جو آپشن نظر آتا ہے یہاں پہ ٹک لگا دینا ہے ٹک لگانے کے بعد فرینڈ نیچے جو آپ لوگ کو نظر آتا ہے آئی ایم آل سٹ یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی یہاں پہ آئی ایم آل سٹ پہ کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد فرینڈ آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس شو ہو جائے گا آپ لوگ یہاں سے ویریفائی پہ کلک کرنا ہے ویریفائی پہ کلک کرنے کے بعد فرینڈ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں password strength اگر آپ لوگ اپنا password change کرنا چاہتے ہیں یا مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ لوگ password change کر سکتے ہیں فرینڈ تو میں یہاں سے change نہیں کرنا چاہتا ہوں دوسرے نمبر پہ آپ لوگ کو نظر آتا ہے bind totp authenticator فرینڈ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد فرینڈ آپ لوگ کو email پہ code رسیو ہوگا وہ code آپ لوگ نے دوبارہ سے یہاں پہ لگانا ہے فرینڈ تو code میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں جیسے ہی آپ لوگ code لگائیں گے تو آپ لوگ کے پاس direct یہ والا option show ہو جائے گا آپ لوگ نے یہ key جو ہے یہاں سے copy کر لینے copy والا option آپ لوگ کو یہاں پہ مل جائے گا copy کرنے کے بعد فرینڈ آپ آپ لوگوں نے google authenticator application کو play store سے download کر لینے ہیں یہ application ہے google authenticator اس کو آپ لوگوں نے download کر لینے ہیں فرینڈ یہاں پہ screen recording نہیں ہو رہی ہے جو کی آپ لوگوں نے وہاں سے copy کی ہوگی وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ paste کر دینے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کو ایک code مل جائے گا وہ code آپ لوگوں نے اس site پہ لگانا ہے تو فرینڈ google authenticator سے جو code ہمیں ملا وہ code میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ bound ہو چکا ہے یہاں پہ اس کے بعد فرینڈ نیچے یہاں پہ number والا option ہے آپ لوگ bind کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ یہاں سے bake کر سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈ آپ لوگ کو یہاں پہ option نظر آتے ہیں گیسٹر پاسورڈ اگر آپ لوگ یہاں پہ یہ گیسٹر پاسورڈ مطلب آپ لوگ جو ہے پیٹرن لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے لگا سکتے ہیں نہیں بھی لگانا چاہے تو نہ لگائیں ضرورت نہیں ہے یہاں پہ میں پیٹرن لگا دیتا ہوں اس کے بعد فرینڈ آپ لوگ نے یہاں سے bake کر دینا ہے جیسے یہاں سے bake کریں گے تو bake کرتے ساتھ ہی آپ لوگ کے سامنے وہی انٹرفیس آئے گا اب آپ لوگ نے یہاں نیچے سے آئی ایم آل سیٹ پہ دوبارہ سے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد فرینڈ اس طرح سے انٹرفیس شو ہو گا سب سے اوپر آپ لوگ نے پاکستان کو ہی سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد فرینڈ آئی ڈی کارڈ والے option پہ آپ لوگ پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ کوئی بھی option سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈ آپ لوگ نے اپنا فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم لکھ لینا ہے فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم لکھنے کے بعد فرینڈ آپ لوگ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر یہاں پہ لکھ کے next کر دینا ہے next پہ کلک کرنے کے بعد فرینڈ permission وغیرہ آپ لوگ نے یہاں سے allow کر دینا ہے allow کرنے کے بعد فرینڈ آپ لوگ کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس شو ہو جائے گا upload front and upload back تو یہاں پہ آپ لوگ نے یہاں سے verify now پہ کلک کرنا ہے verify now پہ کلک کرنے کے بعد فرینڈ آپ لوگ نے اپنے face کی ایک picture یہاں پہ لے لینے ہی لائے ہو تو یہاں پہ میں ایک picture لے لیتا ہوں تو picture لینے کے بعد فرینڈ یہاں نیچے سے آپ لوگ نے submit والے option پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں id info submitted please wait آپ لوگ نے یہاں پہ اب wait کرنا ہے جب تک آپ لوگ کی verification یہاں پہ complete نہیں ہو جاتی فرینڈ verification یہاں پہ ایک دو گھنٹے میں بھی ہو جاتی ہے اور ایک سے دو دن بھی لگ سکتے ہیں تو جب یہاں سے ہماری verification ہو جائے گی اس سے آگے پھر آپ لوگ کو بتاتا ہوں فرینڈ تقریباً دو گھنٹے کے بعد verification یہاں پہ ہماری ہو چکی ہے میں آپ لوگ کو email دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں email جو ہمیں receive ہوئے verification والا تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری verification اب complete ہو چکی ہے فرینڈ اب back اس application کی طرف جاتے ہیں تو یہاں سے میں application کو open کر لیتا ہوں open کرتے ساتھی فرینڈ یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح سے interface show ہوگا آپ لوگ کو یہاں نیچے جو ہے اپنا SS نظر آئے گا آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں balance ہمارا 00 ہے دوبارہ سے آپ لوگ نے home پہ click کر لینا ہے تو home پہ جیسے ہی click کریں گے click کرتے ساتھی فرینڈ آپ لوگ کو یہاں پہ جو option نظر آتا ہے c.e.t.air drop یہاں پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے جیسے ہی یہاں پہ click کریں گے تو click کرنے کے بعد فرینڈ آپ لوگ کے سامنے جو ہے کچھ اس طرح سے interface show ہو جائے گا آپ لوگوں نے یہاں پہ توڑا سا نیچے آ جانا ہے نیچے آ کے یہاں پہ آپ لوگ کو option نظر آئے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے 88% یہاں پہ ہم climb کر چکے ہیں اوروپرو آپ لوگ دیکھ سکتے verification ہماری ہو چکی ہے تو یہاں پہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے climb air drop والا option یہاں پہ show ہو رہا ہے تو یہاں سے آپ لوگوں نے اس climb air drop پہ click کر لینا ہے جیسے ہی یہاں پہ click کریں گے تو click کرنے کے بعد فرینڈ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے climb successfully لیکن یہ freeze ہو چکے ہیں تیرہ تاریخ تک یہ freeze ہے تیرہ تاریخ تک ہم ان کو withdraw نہیں کر سکتے تیرہ کے بعد ہم ان کو withdraw کر پائیں گے فرینڈ اب یہاں سے bake کر لیتا ہوں bake کرتے ساتھی فرینڈ اب یہاں پہ ہوم پہ اور آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں c.a.t کوئن ہمیں مل چکے ہیں 50 اور آپ لوگ اس کی ویلیو ویلیو آپ لوگ اوپر دیکھ سکتے ہیں 5.63 ڈالر ہمیں یہاں پہ مل چکے ہیں فرینڈ تو جب یہ unfreeze ہو جائیں گے تیرہ تاریخ کے بعد تو اس کے withdraw proof میں آپ لوگ کو مکمل طریقہ کار اس کا سمجھاؤں گا اب میں اس ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتا ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ